بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب میں آپ کو بتاؤں نا بھائی کہ ابھی ریال رکھ لیں پردیسیوں کے لئے بات کر رہا ہوں میں پاکستان میں تو آپ کو ریال لینے جائیں گے تو آپ کو مہنگا دیں گے اور اوپر سے پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ جو اوپر مارکیٹ کا حال ہے جو جتنے بھی معافی ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہے برحال جب پردیسیوں کو میں بولوں نا کہ بھائی رکھ لیں اگر وہاں پر آپ لے سکتے ہیں کسی سے تو لے کر اپنے پاس رکھ لیں تو رکھ لیجئے گا انشاءاللہ فائدہ ہوگا اچھا خاصہ فائدہ ہوگا یہ ویڈیو کا سٹارٹ میں میں بات کر رہا ہوں میں لیکن اس کے لئے آپ کو میں ٹائم ٹیبل بتا دوں گا ویڈیو تو میری روز آتی ہے ریال ایڈ کی اس میں ہی ذکر کروں گا انشاءاللہ میں اور اس ویڈیو میں برحالے ذکر کر لیں گے کہ ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے نے مجھے کمنٹ کیا آپ تو بہت خوش ہو رہے تھے کہ ریال ہنڈرڈ پر سو پر جائے گا یہ تو سیونٹی فائیف پر آ چکا ہے جی بالکل میں نے بولا تھا کہ جس سپیڈ سے ڈالر کی سپیڈ جاری ہے پاکستان میں ریال ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ہنڈرڈ کراس کر جائے لیکن اس کے بعد جو اوپن مارکیٹ میں معافیہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہوا اور ڈالر کی جو سمگلنگ ہے اس کو رکا گیا اس کے بعد ڈالر بھئی دھڑا دھڑ سے نیچے گر رہا ہے پاکستان میں تقریبا روز ایک روپے تو نیچے آئی رہا ہے اور ریال کے اوپر بھی اس چیز کا اثر ہوا اور ریال تقریبا پچھلے بیس دن میں تقریبا پانچ روپے تو نیچے آ ہی چکا ہے یعنی کہ پہلے ریٹ تھا اسی روپے اور ابھی تقریبا سیونٹی فائیف ہو چکا ہے سب سے پہلے تو ریال کے متعلقی بات کر لیتے ہیں پھر میں آپ کو بتاؤں گا بھی جو بھائی حکومت پاکستان کو ایک عظیم قسم کا مشورہ دیا گیا ہے اس میں تمام پردیسی میں بولتا ہوں پیسیں گے اگر سیدھی بات کروں تو پہلے بھی امی پیستے ہیں بھائی نے مجھے یہ بھی کوئن کر کے بتایا تھا کہ تمام پردیسی اگر اتفاق کر لینا تو پاکستان رقم نہ بیجیں تو پاکستانی گورنمیٹر ہماری تمام یتنی بھی شرائط ہیں وہ مان لے یار شرائط کون سی ہے پردیسنگ مجھے یہ تو بتا دیں کچھ سی یار قانونی معاملات کو لے کر ہمیں سپورٹ دی جائے کسی کے اگر پیچھے جائدت پڑی ہوئی ہے تو وہ کوئی زبط نہ کر لے اس کے بعد جی یار ایک موبیل تو چھوڑ دو میں تو ہر ویڈیو میں بولتا ہوں اس میں بھی بول رہا ہوں یار ایک پاسپورٹ کے اوپر ایک موبیل تو چھوڑو یار آپ وہ بھی نہیں چھوڑتے کل بھی میں نے ذکر کیا تھا سترہ سو ریال کا ہم وہاں سے موبیل لے کر آتی ہیں آپ یہاں پر بولتے ہیں پچاس ہزار ٹیکس دے تو اس کا کمال والی بات نہیں ہے میری تو وائی فائی ڈوائس تھی وائی فائی ڈوائس ہواوے والوں کی اس میں سمپل سم ڈلتی تھی کوئی نیٹ نہیں چلتا تھا اور ڈوائس بھی بند کر دی پاکستانی گورویٹ نے اس کا بھی ٹیکس نکالو یہ تو معاملات ہیں برحال جی ٹیکس کے مطلق بھی میں بولتا ہوں بہت گندی قسم کی خبر ہے اس میں پردیسی رگڑے جائیں گے میں یہ بول رہا ہوں اچھا وہ آپ کو بات میں بتاؤں گا پہلے بات کریں گے جی ریال کیا مطلق اس وقت کی تاظرم صورت اللہ آپ کو پتا ہے ریال اسی روپے سے سیمیٹی فائی پچھتر روپے پر آیا بہت سے بھائیوں نے الحمدللہ میری ویڈیو سے فائدہ اٹھایا مجھے ورسپ کے اوپر رابطہ کیا مجھے بتایا بھی یار دینے والی ذات اللہ کی ہے ہر بندے کو اللہ نے ایکل دی ہوئی ہے ہر پردیسی ہر پردیس میں کام کرنے والا سیانہ ہے کوئی بھی کملہ نہیں ہے بھائی وہ ہر بندہ سیانہ ہے ابھی ریٹ اوپر ہے ابھی نیچے ابھی بھیجوں نہ بھیجوں میری ویڈیو دیکھ لیتے ہیں آپ ریٹ سے اپ ڈیٹ ہو جاتے ہیں دوسرا آپ لوگوں آپ بھائیوں کا بھائی پیار ہے جو مجھے کمنٹ کر کے بات کر دیں یعنی ایک بھائی نے مجھے اس کے پاس تھے ریال تقریباً چالیس ہزار تو اس نے مجھے بولا تھا کہ بھائی میں یہاں سے ٹرانسفر کر دوں یا پاکستان لے ہوں میں پندرہ بیس دن کے بعد پاکستان آنے والا ہوں تو بھائی اس کو پاکستان ساتھ لے کے آنا وہ پندرہ بیس دن کے بعد پاکستان پہنچا اتنی دیر میں ریال بھائی بڑھ گیا اور پاکستان میں اس کو تقریباً دو روپے وہاں کی نسبت ریٹ بھی زائد ملا اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے جب وہ چالیس ہزار وہاں سے بھیج رہا تھا بعد میں وہ بندہ پاکستان میں پہنچ چکا پاکستان میں آ کر اس نے وہی چالیس ہزار ریال چینج کروائے ایک لاکھ بیس ہزار روپے کا اس بندے کو فائدہ ہوا صرف وہاں سے بھیجنے نہیں بیجے پندرہ بیس دن روکے پاکستان میں ساتھ لے کر آیا پاکستان میں ایکسچینج کروائے ایک لاکھ بیس ہزار تقریباً فائدہ ہوا اس بندے کو تو یہ صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یار اگر کوئی آپ کو میں نہیں کوئی بھی آپ کے پاس ایسا بندہ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بندہ بات ٹھیک کر رہا ہے تو اس کی بات کو فولو کریں اگر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو ہاں اگر کوئی آپ سے مانگ رہا ہے مجھے دے دو تو وہ غلط ہے سیدھی بات ہے برحال جی اس وقت جو صورتیال ہے وہ سیمٹی فائی پجتر کے راؤنڈ میں ریال کا ریٹ ہے آپ کو پتا ہے اگر ہم ابھی بیجیں مثال کے طور پر دو ہزار ریال تو ڈیڑھ لکھ روکے بن جے گا آج سے اگر پندرہ بیس دن پہلے جو بندہ بیج رہا تھا اس کا ایک لکھ ساٹھ بان رہا سیدھاس ہزار کا ڈیفرنٹ آ چکا ہے دو ہزار ریال کے پینچے لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ میں جیسا کہ ویڈیو کے سٹارٹنگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ریٹ جو گر رہا ہے یہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ یہ گرتا ہی جائے گا گرتا ہی جائے گا ایک بھائی نے مجھے کمنٹ کر کے یہ بھی بتایا کہ ساٹھ پر چلا جائے گا بھائی آپ بھیج دیں نہیں ساٹھ پر نہیں جائے گا تو بھائی مجھ سے بیٹل لگا لے شرط لگا لے یہ ساٹھ پر نہیں جائے گا یہ تو کنفرم ہے ہاں یہ ایک آدھ روپے دو روپے اس میں گراوٹ آ سکتی ہے اس سے زائد میرے مطابق اس سے زائد گراوٹ نہیں ریال میں آئے گی پانچ دن کے بعد دس دن کے بعد بیس دن کے بعد زیادہ سے زیادہ بیس دن کے بعد ریال دوبارہ سے اب ہونا شروع ہو جائے گا یہ کنفرم بات ہے اور دوسری بات ایک چیز اور آپ کے ساتھ کے لئے کہا دوں جیسا کہ میں آپ کو سٹارٹنگ میں بتا چکا ہوں کہ جس وقت میں آپ کو بولوں پھر کہ بھائی ابھی آپ سعودی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ وہاں جتنے مجھے ریال لے لیں مثال کا طور پر کسی سے آپ نے لینے یا لے لیں اس سے آپ کے پاس ریکم پڑی ہوئی ہے ڈالر پڑی ہوئی ہے وہاں پر ایکسچینج کروا لیں اس وقت آپ نے ریال اگر کسی سے لینے یا یا اپنے پاس رکھنے ہے تو آپ رکھیے گا جمع کیجئے گا پھر آپ کو میں بتاؤں گا یعنی کہ اس ٹائم جو ویڈیو لگاؤں گا ریال ایٹ کی اس میں اپڈیٹ کرتا رہوں گا آپ کو پھر آپ کو بتاؤں گا بھائی کہ ابھی ان کا کرنا کیا ہے اچھا خاصا فائدہ ہوگا پردیسے کو انشاءاللہ تعالی برحال اگر ہم بات کرنے دوسری طرف جو میں آپ کو بتا رہا تھا پردیسیوں کو بھائی نیا چونہ لگنے جا رہا ہے اگر پاکستانی گورمیڈ یہ شرائط یہ ان کی جو تجویز ہے یہ مان لیتی ہے اس کو حکم نامہ تو میں نہیں بول سکتا ورلڈ بینک عالمی بینک کی طرف سے پاکستان کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ بھائی تمام وہ بندے جو چھ لاک یا پانچ لاک سے بھی کم کماتے ہیں ان کے اوپر پینٹس پرسنٹ ٹیکس لگائیں ابھی اس میں پردیسی کیسے آئیں گے میں آپ کو سمجھاتا ہوں میں دیکھیں پینٹس پرسنٹ ٹیکس لگائیں گے ایک بندہ پانچ لاکھ کمارا ہے آپ اس کے اوپر پینٹس پرسنٹ ٹیکس لگائیں گے تو قریبا پانچ لاکھ کے پیچھے وہ پینٹس ہزار دے گا آپ کو پھر تقریبا اگر آپ پانچ لاکھ کے اوپر پینٹس پرسنٹ ٹیکس لگائیں گے تو تقریبا میرے حساب سے تو پینٹس ہزار ہی بنتا ہے اگر وہی ایک مثال کا تو پہلا 35000 ٹیکس ایک لاکھ روپے کمانے والے کے اوپر لگا دیں تو بھائی اگر اس نے ایک لاکھ کمائیا آپ نے اس سے 35% ٹیکس لینا ہے جیسا کہ آپ کو ورلڈ بینک آلمی بینک بور رہا ہے تو اس کے تو 35000 گیا ایک لاکھ میں سے اس کے پاس کیا بچا 65000 وہ دے گا 35000 آپ کو کبھی بنی وہ سر پھوڑے گا وہ لگا میری محنت کی کمائی 5000 فری میں لے جا رہا تو برحال اس کے بعد جو پردیسی اس میں کیسے آتے ہیں سن لیں ایک بھائی لیبر طبقہ ہم بھی لیبری کا کام کرتے ہیں لیبر طبقہ بھی کھاپ ہی کر کے نا سعودیہ سے بارہ چودہ سو پندرہ سو ریال پاکستان اپنی بیوی بہن بھائی والدہ والد کسی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتا ہے نا پاکستان اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی ہے اس نے بارہ تیرہ سو چودہ سو ریال پندرہ سو ریال بہی دیا ایک لاکھ روپے بن گیا ویسے تو دوست بہت سے کماتے ہیں جی بھائی چاچر پانچ پانچ لاکھ روپے مہانہ کماتے ہیں اس سے بھی زائد ہیں جی لیکن میں ایک لیبر طبقہ کی بات کر رہا ہوں میں ایک لاکھ روپے اس نے ٹرانسفر کر دی ہے ہی پاکستان میں اپنے اکاؤنٹ میں ابھی اگر خدا نہ خواستہ غور میٹ یہ تجویز مان لیتی ہے عالمی بینک کی پینتیس پرسنٹ ٹیکس لگا دیتی ہے اس کے تو ایک لاکھ میں سے پینتیس زار کٹ گیا اس نے وہاں سے ایک لاکھ بیجنا ہے اس کے اکاؤنٹ میں پینتیس زار جانا ہے پینتیس زار کٹ گیا جی کس چیز کا ٹیکس بندہ وہ کدھر جائے گا وہ بندہ ہونڈی والے کی طرف بھاگے گا کہ یہ بندے کو پانچ سزار زائد دے دو یہ ہونڈی کا ثروپ ایسا بیجو یہ تو لوٹ رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں دیکھنی ہوگی گورنمنٹ پاکستان کو پینتیس پرسنٹ ٹیکس میں تو پانچ لاکھ آٹھ پرسنٹ ٹیکس لیں جو بندہ ایک لاکھ پچاس ہزار کے راؤنڈ میں کماتا ہے اس سے آپ نے کیا لینا ہے اس کو تو میں بولتا ہوں بدلے میں ہاتھ سے دیں آپ ریلیف دیں بجلی کے بلوں میں اور کچھ جو بھی آپ سے ہوتا ہے